اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستوں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ طلاق کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جو عموماً معاشرے اور سماج میں پیش آتا ہے وہ مسئلہ کیا ہے عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان انبن ہو جاتی ہے اگڑا ہو جاتا ہے تو بیوی اپنے میکے کو نکل کر چلی جاتی ہیں اور شوہر اپنے گھر پر رہتا ہے بیوی میکے میں رہتی ہے کئی مہنے اس درمیان گزر جاتے ہیں تو شوہر بساں اوقات ایسا کرتا ہے کہ کسی خط کے ذریعے سے یا میسیج کے ذریعے سے یا وارس ایپ میسیج کے ذریعے سے یا پھر ایمیل وغیرہ کے ذریعے سے اپنی بیوی کو وہ طلاق لکھ کر بھیج دیتا ہے تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح سے موبائل میسیج کے ذریعے سے وارس ایپ میسیج کے ذریعے سے یا پھر ایمیل وغیرہ کے ذریعے سے طلاق لکھ کر بھیجنے سے طلاق ہوں گی یا نہیں تو میرے عزیزوں اور دوستوں جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے طلاق کے تعلق سے مسائل کو سمجھا اس کی شریح حیثیت کو سمجھا کہ طلاق کی کوئی اچھی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بھی حلال چیزیں ہیں ان تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ مبغوظ اللہ کے نزدیک طلاق چیزیں یہ طلاق ہیں اب طلاق کے مشروعیت ایک ضرورت کے تحت ہوئی ہیں اس لئے اس ضرورت کے پیش آنے پر اور اس عذر کے پائے جانے پر ہی طلاق کا قدم اٹھانا چاہیے ورنہ اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے بعض مرتبہ آدمی جوش کے اندر آ کر جذبات میں آ کر طلاق تو دے دیتا ہے اور طلاق کا خط یا میسج وغیرہ لکھ کر بھیج دیتا ہے لیکن بعد میں جب اسے پتا چلتا ہے تو اسے بڑا پشتاوا ہوتا ہے شرمندگی ہوتی ہیں تو میرے عزیز اور دوستو آج ہم اس مسئلے کو سمجھیں گے کہ کیا اس طرح سے میسج وغیرہ کے ذریعے سے طلاق لکھ کر بھیجنے سے کیا طلاق ہوں گی یا نہیں تو یاد رکھئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی میکے میں بیٹی ہوئی بیوی کو دور بیٹی ہوئی بیوی کو اگر موبائل کے میسج کے ذریعے سے یا واتسیپ کے میسج کے ذریعے سے یا پھر ایمیل وغیرہ کے ذریعے سے اپنی بیوی کو طلاق نامہ بھیجتا ہے طلاق لکھ کر بھیجتا ہے تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے جی ہاں اگر بیوی آپ کی دور ہیں اور آپ نے یہاں سے میسج کر دیا یا سامنے موجود نہیں ہیں بلکہ دوسرے کمرے میں ہیں یا دوسری جگہ پر ہیں آپ نے میسج کر دیا اپنی بیوی کو طلاق کا تو پھر اس سے کیا ہو جائیں گا طلاق واقع ہو جائیں گے ہاں اگر بیوی بلکل آپ کے سامنے کھڑی ہیں اور ایسی جگہ پر اگر آپ اسے تحریری طور پر طلاق لکھ کر دیتے ہیں تو اس مسئلے میں اختلاف ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ بھائی جب بیوی آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ بولنے پر قادی رہے گونگے بھی نہیں ہیں تو پھر یہاں پر آپ اگر تحریری طور پر طلاق دیں گے تو طلاق نہیں ہوں گی لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے سامنے موجود بیوی کو بھی باقاعدہ طلاق نامہ بنا کر اور دستقت وغیرہ لکھ کر اگر تحریری طور پر طلاق دیتا ہے تو اس سے طلاق ہو جائیں گے بہرحال اگر بیوی بالکل سامنے موجود ہیں تو وہاں پر تحریری طور پر طلاق ہوں گی یا نہیں اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے لیکن اگر بیوی سامنے موجود نہیں ہیں بلکہ دوسری جگہ پر ہے میل کے ذریعے سے بیچتا ہے تو اس سے طلاق واقع ہو جائیں گی اب اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا کھڑا کیا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو اسلام کے اندر ایک ایسی چیز بنا کر پیش کرتے ہیں کہ دیکھئے اسلام میں کیسا ہے کہ محض طلاق لکھ کر بھیجنے سے میسیج کے ذریعے سے لکھ کر بھیجنے سے نکاح کا رشتہ ختم ہو گیا تو میں ان لوگوں سے ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ اگر دو لوگوں کے درمیان کروڑوں اور عربے روپیہ کا معاملہ ہوا ہو بزنس کے کوئی ڈیل ہوئی ہو اور وہ دونوں ڈیل کرنے کے بعد دونوں الگ الگ جگہ پر چلے گئے اور بعد میں ان میں ایک شخص نے اپنے ڈیل کو موبائل کے میسیج کے ذریعے سے یا ایمیل کے ذریعے سے کینسل کر دیا تو وہ کینسل ہوں گی یا نہیں یہ ایک طرح کہ میں حصی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے یاد رکھیں کہ طلاق کے اقو اور آدمِ اقو کی جو بنیاد ہے یعنی طلاق واقع ہونا نہ ہونا اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کی طرف نزبت کرتے ہوئے لفظِ طلاق بول دے یا شوہر اپنی بیوی کی طرف نزبت کر کے طلاق لکھ کر اس کو بھیج دے تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہیں جیسے اگر عربوں خربوں روپیوں کی ڈیل صرف میسیج کے ذریعے سے ایمیل کے ذریعے سے کی بھی جاتی ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ ڈیل ختم بھی کی جاتی ہیں تو جب یہاں پر یہ ہو سکتا ہے تو یہاں پر جب آپ کو ہو رہا ہے تو آپ کو کیا دکت ہے کیا پریشانی ہے ورنہ اگر ہم یہ بولیں گے کہ میسیج کے ذریعے سے لکھ کر بھیجنے سے کچھ نہیں ہوں گا اب اگر کوئی شخص کسی کو گالی لکھ کر میسیج سے بھیجے اور یہ کہیں کہ بھئی میں نے تو میسیج بھیجا ہے میں نے زبان سے توڑی کہا ہے تو بتائیے سامنے والے کو برا لگیں گا یا نہیں یعنی پرنٹ میڈیا کا تو پھر پورا مسئلہ ہی ختم ہو جائیں گا کہ پرنٹ میڈیا کا کوئی اعتبار ہی نہیں رہیں گا بہرحال یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ اس طرح سے اگر کوئی میسیج اور خط کے ذریعے سے یا ایمیل کے ذریعے سے اپنی بیوی کی طرف نسبت کر کے کوئی طلاق نامہ بھیجتا ہے تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اب جتنی طلاقیں اس نے دی ہوں گی اتنی طلاقیں واقع ہوں گی لیکن ساتھ میں میں آپ کو یہ بات بھی بتا دو کہ یاد رکھیں کہ طلاقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جذبات میں آ کر غصے میں آ کر اس کے اوپر کوئی قدم اٹھائیں طلاق ایک ضرورت کی چیز ہے جو بوقتی ضرورت ہی اس کو استعمال کرنا چاہیے اس کے اوپر میں نے مستقل ایک ویڈیو بھی بنایا ہے کہ طلاق کب دینی چاہیے اور طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو آپ ہمارے چینل کے پلی لسٹ میں جا کر وہاں پر ایک مستقل پلی لسٹ ہم نے بنائی ہے طلاق کے مسائل پر آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں طلاق یہ کوئی اسی چیز نہیں ہے دل میں آ گیا غصہ آ گیا اور آپ نے طلاق دے دی طلاق تو وہاں پر ہو جائیں گی لیکن بعد میں آپ کو پشتاوہ ہوں گا بعد میں آپ کو شرمندگی ہوں گی اور اس پشتاوے اور شرمندگی کی ذمہ دار خود آپ ہوں گے اس لئے کہ شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے اب اگر آپ کو ندامت اور شرمندگی ہوتی ہیں تو اس کے ذمہ دار خود آپ ہے اس لئے میرے عزیزوں اور دوستو ان مسائل کو سیکھنا ضروری ہے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کیا یہ طلاق کے مسائل کو لے کر بیٹھ گئے اور طلاق کے مسائل بیان کرتے ہیں اور اس پر ویڈیو بناتے ہیں لیکن آپ یقین جانی اگر طلاق کے مسائل کو اور طلاق کے نظام کو اگر کوئی سمجھ لے گا اچھے سے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی گیر مسلم بھی اسلام میں جو طلاق کا نظام ہیں اس طلاق کے نظام کو سمجھیں گا تو وہ اسلام کے قبول کر لیں گا اور اسلام میں داخل ہو جائیں گا جی ہاں ایسا طلاق کا نظام ہیں اس لئے کہ جو نظام اسلام کا ہے یہ نظام انسانوں کا بنائے ہوا نہیں ہیں یہ خالق کائنات کا بنائے ہوا نظام ہیں اور خالق کائنات اللہ رب العزت بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ بندوں کو کونسی چیز کی کتنی ضرورت ہے اور کیسی ضرورت ہے اس لئے اسلامی نظام یہ تمام نظاموں سے پائک ہیں تمام نظاموں سے زیادہ بہتر ہیں اس لئے کہ اللہ کا بنائے ہوا نظام ہیں اس لئے اس نظام کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے تو اس مسئلے کو اچھے سے سمجھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ